بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ویورز امید ہے کہ آپ اچھی ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں کڑی اور یقین مانے یہ طریقہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اتنی آسان کڑی بنانے کا طریقہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا بیسن ہم نے لیا ہے تین پاؤ اس کو ہم نے تین حصے اس کے کار دیا تھے دو حصے میں نے پکورے یا ڈکیاں جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور ایک حصہ میں اسے کڑی کے لیے استعمال کروں گی ادرک لسن اس کے لیے چاہیے دیر کھانے کا چمچ اور ہڑی میرچ میں نے لی ہے پان سے چھے عدد اس کے علاوہ ہم اس میں پیاز اور ٹماتر ایڈ نہیں کریں گے سب سے پہلے میں دیرچکی کو چھولے پچھلاتی ہوں ویورز دیرچکی میں میں لسی آئٹ پاڑی ہوں لسی میں نے مکھن نکالا تھا ملائی کا ملائی سے مکھن نکالا تھا گی بنانے کے لیے وہ جو لسی بنی وہ میں نے سنبھال لی تھی آج میں اسی لسی کی آپ کو کڑی بنا کر دکھاؤں گی اگر آپ دہیں یوز کرنا چاہتی ہیں تو دہیں آپ یوز کر سکتی ہیں ایک کلو آپ دہیں لے لیں اسے اچھی طرح پتلا بنا کر لسی اس کی بنا لیں یہ دیکھیں اس کے اندر ویورز آپ کو مکھن بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ویورز اب ایک برطن میں میں یہ بیسن نکال لیتی ہوں یہ جو ہم نے علیہ دا کیا ہے بیسن کڑی میں زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا اگر آپ ایک کلو لے رہی ہیں آدھا کلو لے رہی ہیں یا تین پاؤں لے رہی ہیں آپ نے اس کے پہلے تین حصے کرنے ہیں دو حصے آپ نے پکوڑوں کے لیے نکال لے رہے ہیں اور ایک حصہ آپ نے لسی میں ایڈ کرنا ہے اب میں بیسن کے اندر پانی ڈال کے اچھی طرح پھینٹلوں کی تاکہ گھٹلیاں ہماری نہ بنیں اس میں آپ جتنا پانی ایڈ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں یہ دیکھیں پانی ڈال کے لیے اب آپ اسے لسی کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ آپ اسی طرح آپ اس کو خلاتے جائیں گے تاکہ کوئی گھٹلی نہ بنیں اب پھلین کو میں اون کر دوں گی ہائی پھلین پر میں اسے بناؤں گی اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کلسن کا پیسٹ اور ہری میرچ یہ دیکھیں ہمیں اتنا پتلا رکھنا ہے اس کو گھڑا گھڑا نہیں رکھنا پھر آپ کی تڑی کچھی بنے گی اس موق میں ہمیں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں خوش کے دھنیا ہافٹی سپون کلونجی ہافٹی سپون کلونجی اپشنل ہے اپنا ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں اجوائن میں نے ہافٹی سپون ڈال گیا نمک اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک دو تین چمچ تین چمچ اس میں میں نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ کم لکھنا چاہیے تو کم بھی رکھ سکتے ہیں ہالدی اس میں میں تقریباً ڈیرچ کھانے کا چمچ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سرخ میرچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو کھانے کا چمچ اور ساتھ ویورز میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کسٹوری میتھی وہ بھی تقریباً ایک کھانے کا چمچ اب اسے میں پکنے دیتی ہوں اور میں ٹکیاں نکالنی ہیں یا پکوڑیں نکالنی ہیں اس کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں دیکھیں ویورز اب میں پکوڑوں کے لیے میں ٹکیاں بنا رہی ہوں اگر آپ نے پکوڑیں بنانے ہیں تو اسی طرح آپ نے چیزیں لینے ہیں پیاز میں نے تقریباً دو عدد لیے ہیں یہ دیکھیں میں نے کتنا بڑھیک پیاز کٹا ہے اسی طرح آپ نے کٹنے ہیں اور ہڑی میرچ بھی اسی طرح بڑھیک آپ نے کٹنے ہیں تقریباً چار سے پانچ عدد اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ نے پکوڑیں بھی بنانے ہیں تو اسی طرح آپ بنائیں گے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک دو کھانے کا چمچ چرک میرچ میں ایک کھانے کا چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایک کھانے کا چمچ دیکھیں میرا چمچ بھی تو دیکھیں چھوٹا سا ہے ہل دیس میں آف ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کا کلر بہت اچھا ہوں اجوائیں میں اس میں یہ دیکھیں آف ٹی سپون آیڈ کر رہی ہوں کسٹوری میتھی میں اس میں آیڈ کر رہی ہوں تقریباً آف ٹی سپون آف ٹی سپون میں اگر آپ نے پکوڑے بنا نہیں تو اس کا مٹیڈر آپ گارہ گارہ سا رکھیں گے ساخت والا اور پکوڑوں میں اگر آپ آلو ایڈ کرنا چاہیں تو آلو بھی آیڈ کر سکتے ہیں ویور دیکھیں اگر آپ نے پکوڑے بنا نہیں ہے تو اس کا مٹیر اس طرح ہم ٹائٹ سا رکھیں گے یہ دیکھیں گے پکوڑوں کے لئے ہمارا مٹیلئر تیار ہے لیکن میں نے اس کی ٹکیاں بناوں گی توے پہ جو ٹکیاں بندیاں میں اپنا ہوں گی اس دن میں اسے مزید پتلا رکھوں گی اور ویور اگر آپ یہ تقریباً ایک کلو کی میں نے ایک کلو دائن کی تقریباً میں کڑی تیار کھاڑی ہوں اگر آپ چھوٹی فیمنی ہیں آدھا کلو دائن کی کڑی آپ تیار کھاڑی ہیں تو آپ ہر چیز اس حیز آپ سے آدھی لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب بھی یہ ہمارا گھاڑا ہے اس کا ہم پتلا یہ دیکھیں اگر آپ نے ٹکیاں کھاڑا ہے تو اس کے لئے اتنا پتلا ہم ہمیں مٹیریل چاہیے یہ دیکھیں ٹکیاں کے لئے مٹیریل ہمارا تیار ہے مٹیریل مٹیریل دیکھیں کڑی کا ہمارا بوئل آ رہا ہے اس کو تقریباً دو سے تین بوئل تک ہمیں تیز آنچ پہ بنایں گے اس کے بعد ہم اس کے فلیم کو سلو کر دیں گے اور تقریباً گے ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے تک سلو فلیم پہ پکتی رہے گی دیکھیں دیکھیں ویورز اب میں نے تاور اک لیا ہے کھلے پہ ہمارا فلیم کا میں نے اون کر دیا ہے اور ہمارا گرل ہو رہا ہے میں ویورز ٹکیاں نکال رہی ہوں آپ پکورے نکالنا چاہیں تو پکورے نکال سکتے ہیں تو ویورز یاد رہے کہ آپ نے ٹکیوں میں اور پکوروں میں مٹھا سوٹا ایک نہیں کرنا اس سے آپ کی ٹکیاں ٹوٹ جائیں گی اور پکورے بھی آپ کی ٹکیاں بھی ٹکیاں اور ہمارا گرم ہٹکا ہے اب اس کیوں میں یہ دیکھیں چلچ کے ساتھ اس طرح پتلی پتلی سی ٹکیاں بنا دیں یہ دیکھیں پھر کلا دوں گی تاکر ٹکیاں ہماری پتلی پتلی سے بنیں یہ دیکھیں دیکھیں کمٹے کی مدد سے ہم ان کو سائٹ پہ اس طرح نگاتے جائیں گے اور سینٹر میں ہم اس طرح نگاتے نگاتے چلچ کے ساتھ نگاتے اس طرح پکڑے اس طرح پکڑے اس طرح پکڑے اس طرح پکڑے دیکھیں اس طرح پکڑے اس طرح پکڑے اس طرح پکڑے دیکھیں 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 ویورس کڑی ہماری لیک گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اس طرح پکڑے آپ نے کورے بنائے ہیں تو آپ وہ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں میں نے ٹکیاں بنائیں ہیں ایک طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالیں گے ویورس ہم اب کڑی کو درکا لگائیں گے اس لئے میں نے برطن چولے پہ چڑھا دیا میں فریم آن کار رہی ہوں کڑی میں ہم نے بلکل بھی اویل ایڈ نہیں کیا تھا اب ترکے میں ہم اویل ایڈ کر رہے ہیں اویل آپ کو ہی بھی یوز کر سکتے ہیں ستون کا اویل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گی بھی یوز کر سکتے ہیں اویل میں نے تقریباً ہاف کپ سے کم لیا ہے چار سبس میرچ میں نے دھوکے صاف کر لیا ہے اس کو میں اویل میں ڈال دوں گی اور کھنید کر سکتے ہیں ایڈیو گیا سکتے ہیں ساری نمید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری فیملی کتنی بڑی ہے جو میں نے اتنی قریب بنائی ہے یقین مانی ہے میری چھوٹی سی فیملی ہے یہ دیکھیں میں اپنے یہ دیکھیں میں نے کتنے ڈبے نکال لے ہیں یہ میں اپنی گلی میں اپنے ایڈ دگیڈ لوگوں کو دیتی ہوں جب بھی میں قریب بناتی ہوں زیادہ بناتی ہوں آپ بھی دوسروں کا خیال کیے گا لائے چیار 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 چی موسیقی